بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ لوگوں کا استاد سرگل بہار آپ سے مقاطب ہوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جماعت پنجم کی اردو کی کتاب قندیلی عدب میں سے جو پہلا سبق تھا حمد میں نے آپ کو پڑھایا اور اس کے تشریح کی اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کے پہلے مشک میں سے پہلے دو سوالات کے جوابات میں نے آپ کو لکھوایا تھا مجھے امید ہے کہ آپ نے یقینا ان سوالات کے جوابات اپنی نیر کاپی میں اتارے ہوں گے اور آپ نے یاد بھی کیا ہوگا عزیز طلبہ آج میں آپ کو بقیہ جو سوالات ہیں یعنی جیم دال اور سوات کے جوابات میں آپ کو لکھوا ہوں گا عزیز طلبہ ابھی آپ اس ویڈیو کو یہاں روک لیجئے گا اور ساتھ ساتھ اپنی کاپی پینسل یا پین ضرور لے کے آئیے گا تاکہ آپ بقیہ سوالات کے جوابات لکھ سکیں دیکھیں جیم میں اللہ تعالی مخلوق کو کس طرح رزق دیتا ہے اس کا جواب اس مطابق ہے اللہ تعالی اپنے دست قدرت سے انسانوں اور جانوروں میں رزق بانتا ہے اور دال میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی تعریف کرنی مشکل کام ہے کیوں اس کا جواب اس مطابق ہے شاعر کے لیے اللہ تعالی کی تعریف کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ وہ اس کی محدود سوچ سے بہت بلند ہے اور سوال شاعر کو کس بات پر فخر ہے شاعر کو اس بات پر فخر ہے کہ اس کا مالک اللہ تعالی ہی ہے عزیز طلبہ سوالات کے جوابات یہاں مکمل ہو گئے میں امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ ان سوالات کے جوابات کو اپنے کاپی میں لکھ لیں اس کے بعد ہم اگلے سوالات کے طرف جائیں گے